اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر یو لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کیاڑا آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سوما منورسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمچے ریکوست رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ایکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں تو جی مرسم کافی چینل ہو رہا ہے کافی تو نہیں مطلب ابھی تک ٹائم کا فرق پڑ گیا ہوگا ہے پہلے ساتھ وی تک ماما اندھیرہ نہیں ہوتا تھا نا ہسی ہے نا تو میں دو تین دن سے نوٹ کروں کہ ساتھ وجہ اندھیرہ ہو جاتا ہوتا ہے تو سردیوں کے مرسم بس آنے والا ہے تو مجھے کمانڈ بوکس میں لازمی بتائیے گا کس کو سردیاں اچھی لگتے ہیں کس کو گھرمیاں اچھی لگتے ہیں بھئی مجھے نا ویسے پرسنلی نا مجھے سردیاں اچھی لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی بھائی کماما کی بات آپ نے سننی ویسے چاروں موسمیں بہت اچھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہیں ہر دن ہر ٹائم ہر وقت اللہ باقی دیا ہوا ہے تو زندگی میں گرمیاں بھی گزار جاتی ہیں سردیاں بھی گزار جاتی ہیں سردیاں سردیاں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے تو انہیں ہوتا ہے رضا ایک کمبل تھو اور بندے کے پاس ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گیٹر مگرہ جلا لیتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں ہے گیٹر نہیں ملتی تو گیٹر کھا سے چلنے لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں جس طرح لائٹ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے نہ ہر گھر میں ایسی ہے چھوٹے چھوٹے گھار ہیں جس طرح ہمارے گاؤں کے تو بڑے گھار ہوتے راتیں ٹھنڈی ہو جاتی لیکن ہماری راتیں بھی گرتا ہوتا ہے ہاں راتیں بھی گرتا ہوتے ہیں تینکیو سو مچ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی رحمتے دیر و دیر آپ پر جنہوں نے ہمیں اتنے پیاری اچھے کمنٹ کیے ہماری فیملی نے تو عبدالمتین تینکیو سو مچ جزاک اللہ تعالیٰ کی دیر و دیر اللہ سسٹر کافی ہمارے بچیاں ہیں اور سب سے بڑی تو بات ہو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں خواب میں دیکھا ہے تو کہتے ہیں دل 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 رہا تو بڑی مہربانی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو خواب میں ملے اور نات بھی سنائی تو آپ کا دل خوش ہو گیا اپنے دل سے میرے لئے دیروں دعائیں مانگنی ہیں آپ کو بتا ہے میری دعاوں میں ہر وقت آپ میری فیملی اور میرے ساتھ ہوتے ہوں بس اپنے جیسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اور اپنے جیسے لوگ مل جاتی ہے تو جی ایک دو لوگوں نے کمنٹ میں پوچھا بتا کہ آپ کے دوسرے چینل کا نام کیا تو جی ہمارے دوسرے چینل کا نام ہے فرمین فیملی و لوگ تو اسے نا بس میں اکیلی جان ہوں تو سارے کام کرنے تھے تو میں کہتی ہوں آج بھی رہا لوں گی بس ٹائم میں نہیں مجھے ملتا نا انشاءاللہ ہر صبح کہتے ہیں اگلی صبح اگلی صبح تو کوئی تو صبح آئے گی نا تو جی میری ایک ویورز ہیں وہ مجھے ملی تھی مطلب پرسو چوتھ مجھے ملی ہیں وہ میری بازار میں تو وہ سابرا کے لیے پوچھ رہی تھی تو اگر وہ مجھے دیکھ رہی ہیں تو پلیز آپ نے منظر لوگ میری بیٹی کا جو چینل ہے اس پہ جا کے ویزٹ کیجئے گا وہاں آپ کو سابرا کے بارے میں پتا چلے گا کیونکہ کچھ لوگ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سابرا کے زیادہ ویزٹ نہیں کرتے آج ہماری بھی ویڈیو آئی ہے اس کے سونیا پہ ہی کیونکہ کافی ان کے دیکھیں جھوٹ ہیں سچا ابھی میں نے غزل ظلکار کی ویڈیو دیکھ اس میں وہ بتائے گی کہ یہ جھوٹا ڈراما کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں تو باقی جی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں آپ ادھا جائیں ہم آپ کے حکم کے اولاہ میں جی آپ جس جس پہ کہیں گے ہم کمنٹ کیجئے بس ہم حاضر ہو جائیں گے جن کی طرح ان کی ویڈیو لے کے تو جی ابھی ابھی میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں ہمیرا وہ کیا ہے میں امیش دکھا رہی تھی اپنی بیٹی کو اور اس کے مامو جان اتنی چھوٹی معصوم بچے اور وہ اس طرح کس کس کے پپیاں لے رہا تھا وہ تو کوئی بات نہیں مامو ابھی چھوٹی بچے ہے لیکن وہ جتنا وہ اتنے معصوم بچے کو تو مطلب اگر بھی سالم کو تھوڑا سا یہ فرہان کرتے ہیں تھوڑا سا زور سے پہتے ہیں میں ان کو فورا منع کرتی میں کہتی ہوں وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے سختی سے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ وہ معصوم ہو اور وہ تو ابھی پندرہ سولہ شاید انیس دن کی بچی ہے اور وہ زد سے مطلب اس کے مو پہ ایسے مو لگا لگا کے پپے لے رہا تھا اس کو پیار نے کہتا ہے یہ جہلیت ہوتی ہے اور یہ بچہ تو مجھے عجیب سی نیچر کا بندہ لگتا ہے مجھے تو کوئی سمجھے نہیں آتی ان کے ساتھ فیملی ہے وہ بھی دیکھ لیں تو جی بھری کی ماما میں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں جو میوش ہے اپنی اس کی کزنیں جوان رہتی ہے تو کس طرح یہ اپنے حضبان کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی ہم نے کافی ویڈیوز اس طرح بنائی ہیں لیکن کچھ بیچ میں ہمیں کہہ دیتے ہیں لوگ جی وہ میاں بیوی ہے یا ان کے گھر والے بزرگ ہر وقت گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی مطلب بچیوں کو شرع ہوا یا آنی چاہیے یا ماں تھوڑا سا سمجھا دیتی لیکن نہیں یہ لوگ جو ایک بار کیمرے میں ہو گئے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں کہنا کہ آپ یہ غلط کرو یا ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو بچیاں ہیں ان کے کھر میں ان کی کزنیں ہیں جوان تو بس پھر ان کی مرضی بندہ ان کو کیا ساکہ سکتا زیادہ کہیں تو پھر ان کو اسا جدہ بھی یہ اوڑیاں دکھاتے ہیں تو جی پھر ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ ان کی والدہ پہ مطلب کریں کہ وہ چھلا کیوں نہیں لے کے آئیں تو جی میرا نے پہلے کلیئر کر دیا جی اپنے اپنی فیملیوں کے رواج ہوتے ہیں ہمارے پر یہ رواج ہوتا ہے کہ جب یہ گھر جائیں گے چھلا نہ آکے تو پھر ہم چھلے لے کے آئیں گے آج میں سے میرا نے ایک بستر بھی خرید کے دکھایا ہے تو ابھی بھی آیا تو میں نے پھپو ہونے کا حق دا کر دیا بھلا جانتا ہے میں نے توڑا سی ویڈیو دیکھی میں نے اس میں ایسا پیچھ سی نہیں دیکھا کہ کیا پھپو ہونے کا حق دا کیا مجھے اس طرح کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو جی ہاں سب سے پہلی بات ہے ماما آپ نے وہ بات سنی ہے کہ جب میں نے چھلا نہ آکے جانا تو عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر جمعلاد ہونا ہے آن جی تو جی ماما ماں پہ وہی بات جس میں وہ کہہ رہی کہ تم نے اور بچی نے نہیں آنا اس کو نظر لگ جائے گی وہ کہہ رہا ہے نہیں عباس کہہ رہا ہے کہ نہیں لے کے جانا تمہیں اور انایہ فاطمہ کو نہیں لے کے جانا میں نے خود بھی نہیں جانا کہ بچی کو نظر لگ رہی اللہ تعالیٰ معاف کرے سارے اولادوں والی ہوتے اور سارے تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں پھر تم ان کو اپنے گھر میں بھی آنے سے مانا کرتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ایسے کہہ دیتے ہیں تو کیا ماشاءاللہ سمنوبر ویر کے تو خود تین بیٹے ہیں ادھر سے اس کے بھی ہونے والا اور آجا کے یہ امیرہ کی فیملی ہوا ہے امیرہ کے خاندان نے آنا ہے ادھر سمیرہ ہوگی ادھر وہ ہوگی آبدہ بھی بچوں والی سمیرہ بھی بچوں والی سمیرہ بھی بچوں والی ٹھیک ہو گیا تو بس ایک ہمیرہ یہ جس کے اللہ تعالی اس کا بھی اللہ تعالیٰ تو جو ہرم کہتے ہیں یہ جو عباس ہے کہتے ہیں مردہ بولے کپن پاڑے یہ وہ حساب کرتا ہے اور جب یہ اس کے ساتھ وہ جب بیٹھتی ہے تو وہ خوب میک اپ کر کے سفید کپڑے پٹے لے کے بیٹھتی کہ یہ پیارا نہیں وہ پیاری اور وہ خود اٹھ کے کہہ رہا ہے میری بچی کو نظر لگ جائے کہ میری بچی بہت پیاری ہے تو اللہ دے بندیوں سارے اولاد والے نے اللہ تعالیٰ معاف کریں کس دنیا میں لے کے جانا آپ لوگوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگیہ مانگے اللہ تعالیٰ سے آسانیہ مانگے اپنے بچوں کے لیے تو بچوں نے جو آیا دنیا کچھ لوگ ہوتے پرائیگننسی کو چھپانا شروع کر دیتے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا اس نے بہل ہی آنا ہے بس یہ ان کی مرضی ہے ان کا بچہ پیدا بھی ہو جائے تو وہ کسی کو دکھانا نہیں ہے اور کسی کا بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا تو اس کا یوٹیوب پہ آپ لوگ ڈنڈوڑا پیر دیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جس کی بات کر بلکل جی بے 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 ہو گیا پاگل ہو گیا ادھر ہیرا 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 ہوگی ادھر آنایا ہوگی ان کو کمنٹ بھی آئے ہوئے تھے تو ادھر سے دلاور ویرکہ بھی تک بچہ آیا نہیں ہے دنیا میں تو وہ ڈاکٹر نے بیٹا بتایا تو انہوں نے پورے خدمانے کو بتا دیا پورے دمانے کو بتا دیا تو انہیں کمنٹ بھی آئے ہوئے تھے کہ تم بڑے جھوٹے تھمنے لگاتی ہو ایسا نہ کیا کرو اور پہلے تم لوگوں نے ہیرا 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 لگائے رکھا اب انایا فاطمہ پورے خاندان کی ویڈیو دیکھ لیں انایا فاطمہ انایا فاطمہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو انہیں ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سوما جی جو کہتے ہیں کہ آم نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی بہت مہربانی شکریہ تو دیکھیں جی والدین سارے اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا میرے پہ کرم ہے تو جو انہوں کے بابا جان تھے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی عادت کے تھے اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت ہے اور جتنے ہمارے سب بہن بھائیوں کہ کوئی بھی فیملی میمبر گیا اللہ پاک ہے ان کی اگلی منزلہ حسان فرمائے ان کی اگلی جو ہے زندگی کو اللہ پاک جو ہے اپنی برگلائی میں اچھا گزارے اور ان کے قبروں کو باو جنت کی کیاریاں میں اس کیاریاں منا دے تو ان کی طبیعہ بہت اچھی تھی میں پھر بھی تھوڑی سی تھی جواب دینے والی کہ کسی نے نجاز کیا جواب دے تو وہ اللہ کے بندے جواب بھی نہیں دیتے وہ کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں اللہ کی رضا کے لیے تو میں نے کہنا کہ ان کا نام تھا وزیر علی میں نے کہا کاش ہم میں بھی آپ جتنا حوصلہ ملتا تو ہم بھی برداشت کرتے لیکن اپنے حق کے لیے تھوڑا سا میں بولنے والی ہوں لیکن رشتے وہ رشتوں کا مطلب کرتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں بعض اوقات کبھی بولنا بھی پڑ جاتا لیکن یہ جو باشا ہے یہ بالکل اپنے پاپا جیسا ہے مطلب پاپا سے تھوڑا سا جذباتی ہے وہ بہت ٹھنڈی طبیعت کے تھے تو جی بڑی میرونی اور ویسے بھی میری شروع سے لے کے آئے تک سب نے یہی کہنا جو بڑی بات جی ہیں نا ان کے بچے پیارے بھی بہت ہیں اور نہ سلجے ہوئے بھی بہت ہیں تو میرونی یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدان کے لیے صدقہ جاری ہے بنے گا ہماری بلادوں کو ہمارے لیے تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میں آپ کے کومنٹوں کی ہر وقت منتظر ہوتی ہوں جی اللہ حافظ